وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل شابان المعظم کا ایک خاص عمل ہے جو تین چار اور پانچ شابان کی شب میں کیا جائے دن کو بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی تین تاریخ شابان کی شروع ہوتی ہے ہمیشہ مغرب سے اور اگلے دن مغرب تک وہ تین تاریخ ہوگی پھر چار شروع ہو جائے گی مغرب پہلے ہاتھی ہے ہر تاریخ کے یہ بھی آپ سب نوٹ کر لیں شابان المعظم کی تین چار پانچ ان تین تاریخوں میں سورہ نجم کی پہلی دو آئیتیں اگر کوئی آدمی اکیس بار روز تلاوت کرے اور اس کے بعد دعا کر لے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو موت تک گمراہی سے بچا لیں گے اور اس انسان کو اللہ ہدایت کاملہ عطا فرمائیں گے صحیح رستہ عطا فرمائیں گے نبی کریم علیہ السلام صحابہ رسول صل اللہ علیہ وآلہ 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 کے طریقہ پر چلا دیں گے اور اس کی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے بچا لے گا نبی کریم علیہ السلام کی اللہ نے قرآن حکیم میں جو تعریف کی ہے پہلے قسم کھائی ہے نجم کی ستارے کی سورہ نجم کی یہ پہلی دو آئیتیں ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے اول آخر اس کے درودِ ابراہیمی پڑھ لیں سات سات بار اور مرد عورتیں کوئی بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور اگر ہر مہینے انہی تاریخوں میں آپ تلاوت کریں تو اللہ آپ کو مزید استحکام عطا فرمائے گا استقامت عطا فرمائے گا گمراہی سے بچا لے گا اور آپ دوسروں کو بھی گمراہی کا ذریعہ نہیں بنیں گے ایک تو انسان خود گمراہ ہوتا ہے اور ایک دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ بڑا بدبخت انسان ہے جس کے ذریعے لوگ گمراہ ہوں چاہے وہ عقیدے کی گمراہی ہو عامال کی گمراہی ہو وہ کسی بھی قسم کی گمراہی ہو تو اس انسان کی دوزخت و پکی بن گئی گمراہی کرنا اور گمراہی میں ڈالنا اس لئے نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ امت کو وہ عامال دے کر گئے جس میں یہ اصلاح کا ذریعہ بنے خیر کا ذریعہ بنے چونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ وہ خیر کی چابیہ ہوتے ہیں اور شر کے لیے تالہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ شر کے لیے چابیہ ہوتے ہیں اور خیر کے لیے تالہ ہوتے ہیں یعنی ان سے بعض لوگوں سے خیریں نکلتی ہیں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ان سے شر رک جاتا ہے وہ لوگوں سے شرور ختم کرتے ہیں گمراہی کو ختم کرتے ہیں یعنی لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے نقصان نہیں پہنچتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے لوگوں کو نقصان ہی پہنچتا ہے شرح ہی پہنچتا ہے گمراہی ہی پہنچتی ہے وہ بولتے ہیں تو گمراہی پھیلاتے ہیں وہ کوئی عمل کرتے ہیں گمراہی پھیلاتے ہیں لوگوں کو عقیدہ خراب کرتے ہیں بدعات میں رسومات میں لغویات میں ڈال دیتے ہیں اور خیر کے لیے تالہ بن جاتے ہیں یعنی ان سے خیر نکلتی ہی نہیں ہے تو ایسے لوگ بڑے بدبخت ہوتے ہیں تو اس لیے یہ عمل کرنے والا مرد و عورت و خیر کی چابی بن جائے گا شرح کے لیے تالہ بن جائے گا یہ حدیث نبوی بھی ہے تو اب آپ یہ چاہیں کہ آپ سے امت کو فائدہ ہو مخلوق کو فائدہ ہو تو اس کے لیے یہ عمل کر لیں شابان کی تین تاریخ چار تاریخ پانچ تاریخ مغرب کے بات کریں عشاء کے بات کریں فجر زہر اثر تک کر سکتے ہیں آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اکیس اکیس بار پڑھ لیں اکیس بار پڑھیں سات سات بار دروشی پڑھ لیں وَالنَّجْمِئِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا اللہ نے یہاں نبی کریم علیہ السلام کی بڑی تعریف کی ہے کہ وہ خود ہی ہدایت کا سراپہ ہیں وہ تو امت کو رستے پہ لانے والے ہیں وہ خود کیسے اپنا رستہ بھول سکتے ہیں تو اس لیے اللہ نے قسم کھا کے ہمارے نبی کی عظمت کو بیان کیا کہ مجھے ستاروں کی قسم ہے چونکہ آسمان پر ستارے جو ہے یہ اس زمانے میں اس کی اہمیت لوگوں کو پتا تھی آج اتنا لوگوں کو چونکہ جدید دور ہے ستاروں کی اہمیت نہیں پتا تو اس لیے اللہ نے ستارے کی قسم کھائی اب ستاروں سے اعتقاد رکھنا یہ اسلام میں نہیں ہے کہ ستاروں سے نفع نقصان پہنچتا ہے نہیں اللہ نے صرف اس لیے کہ جیسے اللہ نے شمس کی قسم کھائی کمر کی قسم کھائی زمانے کی قسم کھائی دیگر چیزوں کی قسم کھائی والقرآن الحکیم کیا کہ قرآن کی قسم کھائی تو اس میں یہ نہیں کہ ستارے جو ہے وہ مشکل کو شائع کرتے ہیں بلکہ اللہ بتا رہا ہے جیسے اس سے تمہیں رہنمائی ملتی ہے میں انہی کی قسم کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں میری مخلوق ہیں کہ تمہارے نبی میرے نبی ہم سب کے نبی وہ اللہ کے دین کی تبلیغ میں صحیح رستے پر ہیں اور جو ان سے جڑ جائے گا وہی راہ راستے ہوگا جو محمد عربی سے کٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا اللہ ہمیں ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ